اسلام علیکم دوستو آپ نے جادو ٹونا اور یہ تو سنائی ہوگا تو اسی طرح کی آج ایک ویڈیو پہ ہم رییکشن دینے والے ہیں جو کہ ماجد ملک بھائی کی وائس میں ان کے چینل اردو کور پہ اردو کور کے محزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اقرامی الشمس المعارف القبرہ نامی ایک قدیم اور پرسرار کتاب جو چھٹی صدی حجری کو عربی زبان میں لکھی گئی تھی یہ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پرسرار حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابنیوں کا سامنا کر رہی ہے عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے چھٹی صدی حجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصہ عبور رکھتے تھے نے کلم بند کیا تھا جس میں روحانی عملیات جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں اس کتاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعلیف کے سو سال بعد تک یہ کسی کے کام کی نہیں تھی کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنوع ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے سو سال تک یہ کتاب فقط ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب نے کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے جونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے مذکورہ کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجسہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اسے پڑھ نہ پائے بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو معمور کی ہوئے تھے لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کال علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا اور اس کی کوشش کرنے والے افراد باغلپن، مرگی، جنون، سہر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو پروے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصر کیا جاتا ہے لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں مذکورہ کتاب کے معلف کو پراہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی ہیں نلنگرامی چھٹی صدی حجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی یہ شخص ایک مالدار تاجد تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا لیکن بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کابیاں کروائے گی اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولہ آ جاتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نہوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا کئی مردبہ کی کوششوں کے بعد بل آخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی تھی اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیعتین جنات مامور تھے کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے کیونکہ کتاب خود ایک جادوی عملیات کا نادر زخیرہ تھی اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ان چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اور ساتھویں صدی حجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حضف کیا جا چکا تھا اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرہ برابر بھی شدبت نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے وہ کون سے حصے بول یا جزو ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے الونتیہ کے مطابق ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی حد تک اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا البتہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر مذکورہ شخص کا پورا نام و نصف تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا لیکن وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور رہا ہے السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے ادن سے تھا اور وہ یہاں دسویں صدی حجری کے بعد واقع ہوا تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کی کوشش کی گئی تھی جو کافی مشکوک ہونے کے علاوہ متروک ہو گئے تھے تو اسے پہلے پہل جنات کی جانب سے اس کام کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی السائی کا تعلق کسی حد تک روحانی عملیات سے رہا تھا اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے حد کنڈے استعمال کیا جا سکتے ہیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے ابتدا میں ہی کچھ ایسے عامال کر لیے گئے تھے جن کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے کاثر تھے اسی وجہ سے وہ چند قوی الجسہ جنات کو کابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے یہ معلوم ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بات آج تک کوئی بھی جاننے سے کاثر ہے کہ السائی پر ہونے والے جناتی اثر کا توڑ کیا تھا اور کس نے کیا حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے حواظ میں آنے کے بعد خود بھی یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا علم اختیار کیا تھا جبکہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے اختیار کیے جانے والے دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا حیرت انگیز دور پر اسے اپنے ماضی کی ساری زندگی میں سے صرف وہی عمل تمام تر تفصیلات کے ساتھ یاد تھا جس میں اسے جنات نے نشانہ بنایا تھا السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا تھا کیونکہ قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے پراہ راست السائی کے دماغ پر اصل ڈالا تھا السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد ہیں اسے یہاں تک بھی یاد ہے کہ قبر میں گرتے وقت کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی چیز اس کے سر پر ماری تھی جس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یہ کوئی دھاتی شہن نہیں تھی بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا جس کی بنا پر السائی اس قبر میں پڑا رہا تھا اگلے قریباً دس سال تک السائی اس علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں السائی مشہور ہو گیا دس سال بعد ایک دن اچانک ہی اپنی دیوان کی اور حالت غیر سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی نے اس کی جانب سے اعتباری نہیں کیا لیکن بعد ازاں علماء اور روحانی علوم میں شدبت رکھنے والے حضرات کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا تھا آج بھی الشمس الوارف القبرہ کے نام سے عملیات کی کتب موجود ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے مگر یہ وہ کتاب نہیں ہے جو احمد بن علی البونی نے کلم بند کی تھی بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام الشمس الموارف القبرہ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی البونی لکھتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمیٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نی کے بعد تو ناظرین آپ نے دیکھا سنا ویڈیو تو آپ اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو موسٹ ڈینجرس وہ ضرور بگئی موسٹ